بسم اللہ الرحمن الرحیم چیز سب نیو ویڈیو چ satisfying اب چلتے ہیں question number one کی طرف write in detail rules for letter writing in English rules for writing formal letter in English اس کے بارے میں write کرنا ہے یہ آپ read out کر لی جائے گا یہاں سے آپ رکھ سکتے ہیں یہ پہلے گا ہے assignments ہیں اس کے ساتھ your address your address of person your writing to یہ جو ہیں dear sir or madam یہ ہم نے write کرنا ہوتا ہے جیسے کہ پھر نام لے کر dear mr یہ تو for example یہ آپ نے نام دی گیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ جو end میں letter میں کیا لکھتے ہیں faithfully your sincerely your signature یہ چیزیں ہم letter کے end میں لکھتے ہیں پھر first paragraph کیسے ہونا چاہیے last paragraph کیسے ہوگا یہ سب چیزیں جو آپ یہاں سے read out کر سکتے ہیں پھر following abbreviations are widely used in letters یہاں پھر یہاں سے دیکھ لی جائے گا پھر opening paragraph پھر closing paragraph اس کے ساتھ یہ آپ opening paragraph کیسے لکھنا ہے ٹھیک ہے تو پہلا اور دوسرا paragraph ان کو کیسے write کریں گے اور کس چیز کو تو کیسے write کریں گے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ reference ہر چیز میں لازمی لکھنا ہے ہر سوال کے جواب کیونکہ reference کے باقی نمبر deduct ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں کیونکہ ان کا rule ہے کہ reference آپ نے جہاں سے data لیا گیا ہے یہ آپ لازمی دینا ہے آپ question number two explain the teaching of english poetry at secondary level can introduce poetry with poems that your student can relate to یہاں سے read out کر لیجئے گا ہم جلتے ہیں اس کو ڈاؤن کر رہا ہوں میں read each poem allowed to student more than once یہ ساری جانا ٹیکنیک سٹوڈین کے ساتھ کس behavior میں کیسے teaching کرنا ہے اور ان کو کیسے پڑھانا سمجھانا ہے اور کیسے ہم نے جہاں as a letters یہ لکھنا ہے کس ایتھکس میں پڑھانا سب کچھ یہ سوالات ان کے جوابات ہیں کہ لن about the point peer to reading their poetry spend time analyzing poetry to really understand the author's purpose یہ کہ ساتھ کہ start each day with a read alone point پھر یہ teach figurative language to help students better understand the points the meaning کیونکو سمجھ بھی آنا چاہیے کہ پویم کیا کہنا چاہیے اس کا مطلب کیا لفظ مطلب اس کی تشریح کیا ہے get excited when you teach poetry let lose give kids a chance to write their own poetry بچوں صورت میں لکھے گئے ہیں یہ پہلے گرمز فری جو ہیں اسائیمنٹ ہے اگر آپ کو یہ اسائیمنٹ پی ڈی ایف فائل میں چاہیے تو ڈسکرپیشن موجود نمبر پہ وٹس ایپ مسئل کر سکتے ہیں صرف مولی وٹس ایپ آویلیبل اور کوئی بگر آپ کو پروبلم ہو تو آپ ہمیں یہاں کمیٹ باپس میں بتا سکتے ہیں یا وٹس ایپ پہ بتا سکتے ہیں انشاءالہ ہم آپ کی پروبلم سول کریں گے پھر ریفرنس بائیٹ کسٹر میں فور کے ایکسپلین اندید انی پورتنس او tim as in a second language کے بائی is less planning planning important کم سوم پرسنے بڑا ہے انشاءالہ آپ کو سمجھ آ رہی ہو گی یا ریڈ آٹ کریں گے تو آپ کو باکی سارا جو ہے 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 انکار ہو جائے گا نیدوفلیسن planning اس کے ابجیکٹیوز بتائیا ہے اس کے ساتھ ہیں پسی آر ایک سوچ پرسنے 5 کے تیسے موڈی تیل آبوں گہ آؤٹ کام کرنے شروع لی، فیشنے بیانوں کے انگلیش آج کے لئے ٹیکنالوجی کی ریلیٹڈ بھی ہے اسٹوڈیٹ کو ہم نے کیسے ان کو جو ہے کنسٹریٹ کروانا ہے کیسے ان کا ہم نے ٹرسٹ ڈیویلپ کرنا ہے مائنڈ ڈیویلپ بھی کرنا ہے اگر آپ یہ دیکھ لیجئے گا اور اگر ہمارے چینل بھی نہیں ہوئے تو سبسکرائب کنا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی کسی بھی کسی پرابلم مسئلہ ہو تو ہمیں یہ ریفرنس آگیا ہے تو ملتا ہوں کے لئے انہوں ویڈیو کے ساتھ بتاکے اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ